گزشتہ تین سالوں سے اپوزیشن اس بات پر زور دیتی رہی کہ ادارے حکومت سے اپنی مبینہ حمایت سے پیچھے ہڑ جائیں حکومت کو اپنی جنگ خود لڑنے دیں اور اب اپوزیشن کو لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اداروں کی غیر جانبداری کا امتحان لیا جائے یعنی اس وقت اپوزیشن جماعتوں میں سنجیدگی کے ساتھ یہ بحث چل رہی ہے کہ بہت جلد سپیکر اسیمبلی یا چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کی جائے جس کے نتائج سے واضح ہو جائے گا کہ ادارے کہاں کھڑے ہیں اور یہ بحث ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے قریب آ رہی ہے اور حکومت کے اتحادی اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں پہلے حکومتی اتحادیوں نے انتخابی صلاحات بل اور نیاب ترمیمی بل پر حکومت کا ساتھ دے نے زنکار کر دیا جہاں کاف لیگ اور ایم کی ایم دونوں جو حکومت کے سب سے بڑے اتحادی ہیں وہ اس حوالے سے تحفوزات کا اظہار کرتے رہے اور اب حکومت کی ایک اہم اتحادی کاف لیگ پنجاب میں بھی تریک انصاف کی حکومت سے خوش نہیں ہے اور اعلانی اپنے خشات کا اظہار کر رہی ہے اور اس حوالے سے مستقبل کی حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے کاف لیگ نے اپنے سنٹرل کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے جس کی صدارت کاف لیگ کے صدر اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پر ویز علاہی کریں گے کاف لیگ کے اعلانی کے مطابق اس اجلاس میں پنجاب حکومت کے روئیے پر تحفوزات سے مطالق لا عمل مزتب کیا جائے گا موجودہ اور آئندہ سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال ہوگا اعلانی کے مطابق کاف لیگ کے سنٹر کامیل علی آگا کا کہنا ہے کہ اتحادی ہونے کی بات تو الہدہ ہے تحریک انصاف کی پنجاب حکومت اپنے سپیکر سے صرف بجٹ اجلاس کے لیے ملاقات کرتی ہے جب انہیں کوئی کام ہو تبھی رافتے کرتے ہیں پنجاب حکومت کے روئیے کے حوالے سے پارٹی کی طرف سے بڑی شکایات آ رہی ہیں ہم یوں ہی کوئی فیصلہ نہیں کریں گے مشاورت کے بعد پارٹی منشور کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا لیکن معاملہ قاف لیگ اور ایم کیم تک محدود نہیں ہے حکومت کی ایک اور اتحادی فنکشنل لیگ جو جی ڈی اے یعنی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا حصہ ہے اس نے بھی وفا کی حکومت سے راستے جدہ کر لیا ہے فنکشنل لیگ سندھ کے جنرل سیکیٹری سردار عبدالرحیم کو بیان سامنے آیا ہے کہ ہم نے وفا کی حکومت سے لا تعلقی کر لی ہے وفا کی حکومت کے خلاف کھل کر بات کر سکتے ہیں ہم نے عمران خان کو چارٹر آف ڈیمانڈ بھی دیا تھا عمران خان کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کیلئے اب حکومت کو اپنے نراض اتحادیوں کو منانے کے لیے ان کی بہت سارے معاملات پر بادمی ماننی پڑے گی ورنہ حکومت کے لیے اس فیصلہ کن وقت میں مزید مشکلات جنم دے سکتی ہیں کیونکہ اس وقت یہ دباؤ ایک طرفہ نہیں ہے بلکہ اپوزیشن نے بھی حکومت کے خلاف ایک نیا محاس کھڑا کر دیا ہے گزشتہ تین دنوں کے دوران اپوزیشن جماعتوں میں بڑی سطح پر رابطے ہوئے ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ایک طرف نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے اپوزیشن جماعتوں کو عشائیہ دیا اور پھر پیپلس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زداری نے اپوزیشن جماعتوں کو عشائیہ پر بلائیا اور حکومت کے خلاف پارلیمانی حکمت عملی پر غور آف اکر کیا گیا جس کے بعد آج آج بلاول بھٹو کی پی ڈی ایم سے راستے جدہ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے ملاقات ہوئی ہے اور پیپلس پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی سے متعلق بھی سوالات ہو رہے ہیں آج مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی جس کے بعد دونوں رینوما انہیں میڈیا سے گفتگو کی جب بھی آئے گی تو باہر میں مشاورت سے فیصلہ ہوگا پارلیمنٹ کے باہر اتحاد نظر آئے گا میں پی ڈی ایم کا صدر ہوں لیکن میں تنہا کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتا جب ایسی باتیں ہوں گی تو باہر میں مشاورت سے ہی مولانا یہ بتائی پی ڈی ایم میں واپسی کے کوئی امکان ہے اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوا جیسے مولانا صاحب نے کہا یعنی کل تک جی ایو آئی ایف پیپلز پارٹی سے متعلق سبت بیانات دے رہی تھی اور آج ایک بار پھر سے متحد ہونے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور فیلحال پارلیمنٹ کی حد تک تمام اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں حکومت پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے ایک طرف مہنگائی کے مسائل ہیں دوسری طرف معیشت ہے اتحادی بھی نالا ہیں اور اپوزیشن اہم قانون سازی کی منظوری کے اخلاف حکومت کے لیے چیلنجز کھڑے کر رہی ہے آج ایریک انصاف کی کور کمیڈی کا اجلاس ہوا جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اتحاد فواہ چودری نے اتحادیوں کی نراضی سے متعلق اپنے حقوق پیش کیا جب استماعی حکومت ہوتی ہے اس میں روزانہ کسی نہ کسی کی شکایت ہوگی کسی نہ کسی کی بات ہوگی اور یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب سے جب ملی ہیں انہوں نے اپنے پورے اعتماد کا اظہار کیا ہے وزیراعظم صاحب کے اوپر ان کے فیصلوں کے اوپر اور اسی طرح سے جو باقی معاملات ہیں ان میں بھی اتحادیوں کو ہم چاہتے ہیں جبکہ وفاقی وزیر غلام سرور خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قاف لیگ کے پاس ایک وزارت تھی اب دو لے لی ہیں ایم قیم کے پاس بھی دو وزارتیں ہیں اتحادی آن بورڈ ہیں اتحادی مین کون ہے ایم قیم میں اتحادی مین کون ہے پی ایمل کیو ہے پہلے ایک وزارت تھی اب دو لے لی ایم قیم کی بھی دو وزارتیں الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم پہ ہر کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہر ایشو پہ انہیں اعتماد میں لیا گیا تو اتحادی فولی آن بورڈ ہے اتحادی صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ایشو پہ آکے ہمیں اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے حکومت کو لگتا ہے کہ اتحادیوں سے معاملات حل ہو جائیں گے اپوزیشن کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے مگر اس لئے تو اپوزیشن ایک جامع حکمت عملی بنانے کے لیے مصروف ہے اور پارلیمنٹ میں بہت جل اسپیکر قومی اسیمبلی یا سینر چیرمن کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی اپوزیشن کی حکمت عملی کے ممکنات میں شامل ہے ان خیالات کا ازار گدشتہ روز سابق وزیر دفاع و نون لیک کے سینر رنوما خورم دستگیر نے ڈان نیوز کے پروگرام میں کیا اور کہا کہ مقصد یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ مقدر حل کے اب بھی حکومت کے پیچھے ہیں یا نہیں یہ ممکنات میں اب آ گیا ہے کہ غالباً شاید وزیراعظم پر عدم اعتماد سے پہلے سینٹ کے چیرمن یا قومی اسیمبلی کے سپیکر دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر اس سے پہلے ہی ہوگا اور ٹیسٹ کیا کرنا ہے ٹیسٹ میجورٹی کو ٹیسٹ نہیں کرنے ٹیسٹ ہی کرنے کہ کیا مقتدرہ ابھی بھی عمران خان کے راہ کے کانٹے چن رہے ہیں یا وہ پیچھ آٹھ میں یہ سوال ہے اس سے پہلے سابق وزیراعظم شاید نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ سینٹ میں چیرمن کے اختلاف تیریک ادم اعتماد کے حق میں ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس بن جائے گا کہ ملک میں جمہوریت ہے یا نہیں اس کا ٹیسٹ کیس آپ کیوں نہیں کر لیتے کہ نیوٹریلیٹی آگئی ہے نہیں آگئی ہے عوامل اس وقت حرکت میں ہے یا نہیں ہے پیپلز پارٹی کی بات مانتے ہوئے چیرمن سینٹ کے خلاف دوبارہ نو کانفرنس کیوں نہیں لانے کے آپ تیار ہوتے میں تو اس کے حق میں ہوں اس کے آزمانے کے لیے سینٹ سب سے اچھی جگہ ہے جہاں پر واضح اکثریت اپوزیشن کے پاس ہے تو وہ ٹیسٹ کیس ہو جائے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ملک میں جبوریت ہے یا نہیں ہے اور آئین ہے یا نہیں ہے اس سب میں کیا حکومت کا اعتماد درست ہے کہ اتحادی واقعی اس کے ساتھ کھڑے ہیں